بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین تو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یعنی یہاں آتے ہوئے آپ کیا چیزیں لا سکتے ہیں اور کیا نہیں لا سکتے یعنی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ آگے بھی اس چیز کو شیئر کریں جو بھی حج کی تیاری کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ انہیں پتا نہیں کیا چیز آپ کو پیک کرنی ہے اگر فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو پلیز آپ ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں جو میں نے کل اپلوڈ کی تھی اچھا تو مجھ سے کسی نے یہ بھی سوال کیا کیا بللنگز میں جو ہے واش روم میں بکٹس ہوتے ہیں تو ہاں موسٹ پرابلی جو ہے وہ ہاں پر بکٹس موجود ہوتی ہیں اگر نہیں بھی تو وہ چیزیں یہاں پر آپ کو آسانی سے مل جائیں گی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے آپ کو یہاں پر ایک شاپ ملے گی جہاں پر آپ یہ چیزیں پرچیس کر سکتے ہیں جس کو خمسہ ریال کی دکان سے جانا جاتا ہے یعنی انڈیا کے آپ تقریبا سمجھ لیں سو روپے میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی بکٹس وغیرہ کپس نائف پلیٹس یہ سب چیزیں سپونز یہ سب آپ کو آرام سے جیسے انڈیا کے ہنڈرڈ روپیز میں مل جائیں گی یہاں پر خمسہ ریال کی دکان سے وہ فیمس ہے تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ کو چامل وغیرہ جو آپ ریگلے بیسس پر کھاتے ہیں وہ آپ ضرور لالیں اچھا تو مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا انڈینز کو جو حج کے لیے آتے ہیں انہیں کھانا پروائیڈ کیا جاتا ہے تو نہیں آپ کو صرف کچن دیا جاتا ہے جہاں پر آپ خود سے کک کریں گے اور کھائیں گے پاکستانیز جو ہے انہیں کھانا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سب ایک ہی ٹیسٹ کا کھانا کھاتے ہیں تو کوئی شو نہیں تھا پہلے یوں ہوتا تھا کہ انڈینز کو بھی کھانا دیا جاتا تھا لیکن انڈیا میں ہر سٹیٹ کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے تو کھانے میں مشکل ہو رہی تھی لوگوں کو ہاجیوں کو تو جو ہے یہ ایشو کی وجہ سے کھانا دینا بند کر دیا گیا اور پھر پچھلے سال تک جو ہے کھانے کے لیے آپ کو تری تھاؤزن دیے جاتے تھے تری تھاؤزن ریال لیکن اس سال وہ بھی بند کر دیا گیا آہ یعنی آپ کمپلیٹلی اس بار خود سے بنائیں گے خود سے لائیں گے اور خود پکا کر کھائیں گے اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے تو اور بھی جو بھی سوال رہیں گے آپ کے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے بللنگز کے جو ریکویسٹ ہے پوری کریں گے انشاءاللہ کلیہ پرسوم کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی فرس ٹائم آ رہے ہیں انہیں کچھ تو فائدہ ہو جائے اللہ ہماری دعاوں کو عبادتوں کو خدمتوں کو حبول کرے اللہ ہمارے لئے راستے آسان کرے آمین سم آمین یہ جو بللنگز آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستانی بللنگز ہے اسی کے بازو جو ہے انڈین بللنگز بھی ہے تو آلموسٹ پاکستانی بللنگز میں جو ہے حجاج آ چکے ہیں اور جہاں بھی حجاج آ جائیں چاہے وہ انڈیا کے ہو پاکستان کے ہو آپ کا جو ہے آئی ڈی کارڈ وہ لوگ پوچھیں گے اور پھر آپ کے لئے حجاج کو جو ہے لابی میں ہی بلایا جائے گا آپ رومز پہ نہیں جا سکتے انلس ان انٹل آپ ان سے پرمیشن لے آپ کی ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے کسی سے ملنا ہے اور ویڈیو بنانا ہے تو آپ میک شور کریں کہ آپ روم نمبر اور ان کا نام اور آپ کا نام منشن ضرور کریں یہ تین چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں روم نمبر پلیس آپ کا نام اور جن سے ملنا ہے مجھے ان حجاج کا نام آپ کو کلیرلی منشن کرنا ہوگا کیونکہ مجھے وہاں بتانا پڑتا ہے اور بنا سیکیوریٹی کو بتائیں ہم ڈائریکٹلی اوپر جا کر ویڈیو نہیں بنا سکتے کسی بھی حاجی کے روم میں تو میک شور کریں اگر آپ کی ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے حاجی سے ملنا ہے اور ویڈیو بنانی ہے تو پلیز آپ یہ تین چیزوں کا خیال ضرور رکھیں تو آپ کے ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جاگی اور عزیزیا کے مطالق مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ بللنگز کے بارے میں اپڈیٹ کیسے ملے گی مطلب کونسے بللنگ کہاں ہیں اور تو آپ جو ہے وہ ماب دیکھ کر یہ عزیزیا کا اپڈیٹ لے سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم ماب جو ہے اپلوڈ کریں گے آج یا کل کی ویڈیو میں موسٹ پرابلی بلی کل پرسوں کی ویڈیو میں ہم اپلوڈ کریں گے تو اس سے آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی کہ کونسے بللنگ نمبر کہاں پر ہے آپ لوکیٹ کر پائیں گے انشاءاللہ انڈین بللنگز میں جو ہے وہ ابھی حجاج آئے نہیں انشاءاللہ آئیں گے تو ہم ضرور آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دیں گے اسی لیے بللنگ لوگ کی ہوئی تھی اور آس پاس میں ہی آپ کو انڈین اور پاکستانی ریسٹرانٹس مل جائیں گے انڈین ریسٹرانٹس کا نام مجھ سے کسی نے پوچھا تھا وہ تو چارمینار ہے اس کا نام تو آپ وہاں پر جا کر انڈین فوڈ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا اور بھی پاکستانی ریسٹرانٹس بھی آس پاس میں ہیں آپ ماب کے ترو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو وہاں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ گائٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو make sure you like the video and آپ ضرور شیئر بھی کریں ویڈیو کو جیسا کہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اچھی چیز شیئر کرنا بھی نیکی کا کام ہے تو نیکی کے کام کرنے میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے آپ کو سبخت لینی چاہیے آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو ہم یہ بتا دیں کہ آپ کو ہم انشاءاللہ 2023 کے اپ ڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ کو بھی اپ ڈیٹڈ رہنا ہے تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر لیں and make sure you hit the bell icon for new notifications تو انشاءاللہ ملاخت ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ لوگوں کے لئے ضرور دعا کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد السلام علیکم